آزادی کے چہتر سال بعد بھی پاکستان دشمنوں کی آنکھوں میں کھٹک رہا ہے مگر عرض وطن کے پاسبان مکمل چوکننا ہے پوری قوم دشمن کے خلاف سفارہ ہے آج آزادی کے دن بھی وطن دشمنوں نے گھناؤنے منصوبے بنا رکھے تھے جہاں پشاور میں تخریب کاری کی بڑی سازش رچی گئی مگر ہمارے سپوتوں نے اسے ناکام بنا دیا بزدل دہشتگردوں نے بلوچستان کے علاقے لورا لائی میں ایف سی کی گاڑی پر حملہ کیا جوالوں نے بھرپور جواب دیتے ہوئے تین دہشتگرد مار گرائے فائرنگ کے تبادلے میں نائک شریف نے جامع شہادت توچ کیا افسر سمیت دو اہلکار زخمی ہوئے ایک طرف جہاں قوم جشن ازادی منانے میں مصروف ہے وہی دشمنوں کی سادشیں بھی جاری ہیں اس دل دشمن نے یوم ازادی پر پشاور میں دہشتگردی کا گھناؤنا منصوبہ بنایا ارمڑ بالا میں پندرہ کلو بارودی مواد بجلی کے ٹاور کے ساتھ نصب کیا گیا ٹائم ڈیوائز بھی ساتھ منسلک تھا بم ڈسپوزل یونٹ نے بارودی مواد ناکارہ بنا دیا پلوچستان میں ایف سی نے بھی یوم ازادی پر امن دشمنوں کا بڑا منصوبہ ناکام بنا دیا لورالائی کے علاقے میں پیٹرولنگ دستے پر دہشتگردوں نے حملہ کیا ایف سی نے موستر جوابی کاروائی کر کے تین حملہ آوروں کو ہلاک کر دیا آئی ایس پی آر کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں نائک شریف شہید ہو گئے جبکہ آفیسر میجر قاسم اور ایک سپاہی زخمی ہوئے بھارت پاکستان میں حالات خراب کرنا چاہتا ہے مگر ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے یوم ازادی کے موقع پر صدر مملکت کا قوم کو اہم پیغام کہا ازادی کی قدر کریں بھارتی مظالم کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ خطے میں اسلحے کی دوڑ جاری ہے اور پاکستان کو اس میں پھسایا گیا ایوار سدر اسلام آباد میں تقریب جشنی آزادی کا شاندار احتمام ہوا قومی ترانہ پر حق ہے تلاوت اکلام پاک سے تقریب کا باقاعدہ آغاز کیا گیا نات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی گئی اس کے بعد صدر پاکستان عارف علوی نے خطاب کیا تحریک پاکستان کے قائدین کو خراج عقیدت پیش کیا انہوں نے کہا کہ آج پھر پاکستان بڑی قربانیوں کے بعد کامیابی کی راہ پر گامزن ہے افوانستان کے حالات جیسے خراب ہوئے تو پاکستان نے دہشت گلدی کا مقابلہ کیا اور وہ واحد ملک ہے اگر پاکستان کے آپ مغرب میں دیکھیں تو جو حال مشرق وستہ کا کیا گیا اور جہاں دہشت گلدی کی وجہ سے تواہی ہوئی پاکستان نے ایک دیوار کھیچی اور پاکستان نے اس کے اندر تقریباً ایک لاکھ جانوں کی قربانیاں اور دیڑ سو ارب ڈالر کا نقصان برداشت کیا مگر جیت کر نکلا اس کے اندر سے اس موقع پر صدر عارف علمی نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کا تذکرہ بھی کیا بھارت کی جو گھناؤنا ظلم ہے مقبوضہ کشمیر میں اس حوالے سے میں دنیا سے انٹرنیشنل کمیونیٹی سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس پر توجہ دیں پاکستان کے اوپر تین جنگیں مسلط کر چکا ہے بھارت اور آرٹیکل 35ے اور 370 جو پاکستان کی اس کو اہمیت نہیں دیتا تھا کیونکہ کشمیر کا ذکر اندوستان کے آئین کے اندر کوئی بنیاد ہی نہیں رکھتا خطاب کے بعد کلام اقبال پیش کیا گیا اور پھر ملی نغمہ گایا گیا ایک کے بعد ایک سازش ناکام اور پھر پاکستان کا یوم آزادی یقیناً بھارت کے سینے پر تو سامپ لوٹ رہے ہوں گے مگر آزادی کے موقع پر ہندوستان کی فضاؤں میں سبز ہلالی پرچم لہرا دیا گیا نئی دل میں پاکستانی ہائی کمیشن میں خصوصی تقریب منقد کی گئی اور جیوے جیوے پاکستان کے نارے گونچتے رہے دیگر ممالک میں بھی سفارت خانوں میں جشن آزادی کی محفلے سجائی گئی پاکستان کی سلامتی کی صدائیں گونجی پاکستانی ہائی کمیشن نئی دلی میں جہاں جشن آزادی کی رنگا رنگ تقریب کا احتمام کیا گیا پاکستانی نازم الامور آفتاب حسن خان سفارتی عملے نے سبز ہلالی پرچم لہرایا پاکستانی نازم الامور کا کہنا تھا کہ 14 اگست 1947 کا دن ہمارے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے آزاد اور خود مختار ریاست کا خب حقیقت میں بدلنے والوں کو سلام بھی پیش کیا گیا آسٹریا کے دار الحکومت ویانہ میں پاکستانی سفارت خانے نے بھی یوم آزادی کی تقریب سجائی اور کیک کٹا پاکستانی سفیر آفتاب خوکر نے صدر مملکت آریف الوی اور وزیر آزم عمران خان کے پیغامات پڑھ کر سنائے سری لنکا میں بھی پاکستان کا یوم آزادی منایا گیا کولمبو میں پاکستانی ہائی کمیشنر صادق خٹک نے ہائی کمیشنر کی امارت پر قومی پرچم لہر آیا آزادی کے دن کی شروعات ملک و قوم کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعاوں سے ہوئی وفاقی دار الحکومت اسلامباد اکتیس جبکہ چاروں صوبائی دار دار الحکومتوں میں اکیس اکیس طوپوں کی سلامی دی گئی یادگار شہدہ پر پھول چڑھائے گئے جبکہ بانی اور مفقر پاکستان کے مزارات پر گارڈز کی تبدیلی کی پربکار تقریب ہوئیں پاکستان کی آزادی کے چہتر سال وفاقی دار الحکومت اسلامباد میں اکتیس طوپوں کی سلامی سے دن کا آغاز ہوا پرچم تشائی کی تقریب ہوئی لہور میں یادگار شودہ کینٹ میں پاک فوج کے چاکو چوبن دستے نے طوپوں کی سلامی دی پشاور کے کرنر شیر خان اسٹریبیا میں بھی اکتیس طوپوں کی سلامی دی گئی مزارے قائد آزم پر گارڈز کی تبدیلی کی پربکار تقریب ہوئی پاکستان نیول اکیڈمی کے کیڈٹس اور پاک بہریہ کے سیلرز نے اعزازی گارڈز کے فرائز سمال لیے تقریب کے مہمانے خصوصی پاکستان نیول اکیڈمی کے کوموڈور سوہیل احمد ازمی نے پیرٹ کا معاینہ کیا مزار پر پھول چڑھائے لہور میں مزار اقبال پر کارڈز کی تبدیلی پاکستان رینجرز کی جگہ پاک فوج کے دستے نے فرائز سمحہ لیے پاک فوج کے جوانوں نے یومِ ازادی کا دن بھرپور طریقے سے منایا ملک کے مختلف کنٹورمنٹس میں جشنِ ازادی کی تقریبات گوادر میں بلندیوں کو چھوٹا سبز ہلالی پرچم لہرا دیا گیا راولپنڈی، لاہور، ملتان، کوئٹا اور کراچی گرجن میں پرچم کشائی کی تقریب ہوئی گوادر میں بھی تقریب کے دوران عوام کا جوش و خروش دیدنی تھا صدر مملکت آریف الوی نے مسلح فوج کے افسران اور جوانوں کو ازازات، شہدار حاصل سرویس افسران اور جوانوں کو ملٹری اوارڈز تفریز کیے صدر مملکت آریف الوی کی جانب سے دفاعی وطن کے لئے بہترین خدمات پر پاک فوج کے افسران اور جوانوں کو دو ستارہ بسالت، چھ تمخواہ بسالت اور بیالیس امتیازی اثنات تفریز کی گئی ستر افسر جوان چیف آف آرنی سٹاف تاریفی کارڈ بائیس ہلال امتیاز ملٹری اور ایک سو چھ ستارہ امتیاز ملٹری کے حق دار ٹھہرے ایک سو اٹھائیس فوجی افسران اور جوانوں کو تمخواہ امتیاز ملٹری اوارڈز تفریز کیے گئے ہیں ہم متحد ہیں ہم نے پرامن اور پرعظم قوم کی حیثیت سے اُبھرنے کے لئے کٹھن چیلنجز عبور کیے وزیراعظم عمران خان نے جشن ازادی پر قوم کے نام پیغام میں کہا ہے کہ ہمیں قومی پرچم لہراتے ہوئے ایمان، اتحاد اور تنظیم کے اقدار کو بلند رکھنا ہے وزیراعظم نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے بھی ملک کو خوشحال بنانے میں کردار ادا کرنے پر زور دیا ہے بولے ہمیں آج بھی اندرونی مسائل کے ساتھ ساتھ خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال درپیش ہے لیکن مضبوط قوم بن کر تمام چیلنجز کا سامنا کرنا ہے اور کامیابی سمیٹنی ہے وزیراعظم یومِ ازادی پر کشمیری بہن بھائیوں کو بھی نہ بھولے عظم کیا کہ پاکستان کشمیریوں کے منصفانہ قوس کے لئے بھرپور حمایت جاری رکھے گا افغان مسئلے کے سیاسی حل کے لئے بھی حمایت جاری رکھنے کا اعادہ کیا وزیراعظم پاکستان نے آزادی کے موقع پر سندھ کی قیادت بھی متحد نظرائی گورنر عمران اسماعیل اور وزیراعلا مراد علی شاہ نے مزار قائد پر حاضری دی اور اچھے ورکنگ ریلیشنشپ کا پیغام دیا ایمکیم پاکستان کے سربراہ خالد مقبول صدیقی نے سندھ بلخصوص کراچی کی ابتر صورتحال پر سندھ حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا ریپورٹ کریں گی زمزم سعید یوم آزادی پر بابائے قوم کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لئے گورنر اور وزیراعلا سندھ مزار قائد پہنچے اور پرچم کشائی کی گورنر سندھ عمران اسماعیل اور وزیراعلا سندھ سید مراد علی شاہ نے مزار پر پھول رکھے اور فاتح خانی کی مزار پر حاصری کے بعد دونوں رہنماؤں نے یک جہتی کا پیغام دیا یہ تاثر دینا کہ کوئی ایسی چیز ہے کہ کوئی خدانہ خاصتہ ایک دوسرے کی جان کے دشمن میں یا پیاسے ہوئے میں ایسا نہیں ہے ہماری ایک ورکنگ ریلیشنشپ ہے اور اچھی ورکنگ ریلیشنشپ ہے اور دن ویلکم کرتا ہوں وفاق کو کہ نہ صرف کراچی میں پورے سندھ میں پورا سندھ پاکستان کا حصہ ہے وہاں پہ آکے ڈیولپمنٹ کے کام کریں ایمکی ایم کے وفت نے بھی خالد مقبول صدیقی کی قیادت میں مزار پر حاضری دی پھول رکھے اور فاتح خانی کی اس موقع پر خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ پیپس پارٹی سندھ کو دیمک کی طرح چاٹ گئی ہے کراچی کے احساسے سندھ حکومت کو قبضہ نہیں کرنے دیں گے آج سندھ کے شہری علاقوں اور خصوصاً کراچی کے بارے میں اختیار وسائل ان کے پاس ہیں جن کو پچاس سال سے کراچی میں کبھی بھی منڈٹ نہیں ملائے ڈی جی رینجر سندھ میجر جنرل افتخار حسن چودری نے بھی مزار قائد پر حاضری دی پھول رکھے اور فاتح خانی کی اس موقع پر ملکی سلامتی کے لیے بھی خصوصی دعائیں کی گئیں کیمرامین کامران الدین اور شاہد بلوچ کے ساتھ زمزم سعید ساما کراچی ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی تھوڑا انتظار کر لیں مرتضی وحاب کی پرفارمنس کا پتہ چل جائے گا وزیر بلدیہ سندھ ناصر حسین شاہ کہتے ہیں کہ ایمکی ایم کی پالیسی نفرت اور سندھ باٹنے کی تھی جسے اردو بولنے والوں نے مسترد کر دیا ایڈمنسٹیٹر کراچی خود کو با اختیار سمجھتے ہیں سما کے سوال پر مرتضی وحاب نے کہا کام نہیں کر پایا تو اہدا چھوڑ دوں گا سب سے بزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور مجزہ کے ہاتھ مضبوط کریں مسائل کی نشان تہی کریں اور کراچی کی بہتری کے لیے ہمارا ساتھ دیں خالد مقبول صدیقی صاحب وہ اگر تھوڑا سا انتظار کر لیں کوئی دو تین ماہ دیکھ لیں پرفارمنس دیکھ لیں کہ کی ایم سی کی ایسٹڈ جو ہیں وہ مرتضی ہتھیانے آیا ہے یا پیتر کرانے آیا ہے یا ان کو پڑھانے آیا ہے تو بے بھی پھر ان کی سوچ بدل جائے جسے خائف ہیں جسے خام خامے تنقید کر رہے ہیں ان کو کیا ایشو ہے ماضی میں یہ لوگ کہتے تھے کہ میر کے باس کوئی اختیارہ تھی پھر مجھے لگا میں کام نہیں کر پا ہوں گا میں کنٹنیوں نہیں کروں گا ہم کام کر رہے ہیں ہمارے پہاڑ بھی آزادی کی گواہی دے رہے ہیں زلہ خیبر کے شہریوں نے وطن سے محبت کا انوکھا انداز اپنایا اور دو لاکھ مربع فٹ پر پہاڑ پر قومی پرچم بنا ڈالا زلہ خیبر لنڈی کوتل کے شہریوں نے اپنی مدد آپ کے تحت نیکی خیل نامی پہاڑی پر قومی پرچم تیار کیا جس پر ساڑھے چار لاکھ روپے لاغت آئی شہریوں کے مطابق جھنڈا تیرا دن نے تیار ہوا جس میں دو ٹنچونہ تین ہزار لیٹر پانی اور سبز رنگ کا استعمال کیا گیا ملک بھر میں یوم ازادی کا جشن بھرپور جوش و جذبے سے منائے جا رہا ہے ہر طرف سبز رنگوں کی بہار چھائی ہوئی ہے شہری اپنے اپنے انداز میں وطن سے محبت کا والہانہ اظہار کر رہے ہیں یوم ازادی کا شایہ نشان جشن سیال کوٹ میں پرچم کشائی کی مرکزی تقریب جنہ ہال قلعہ پر ہوئی فیصلہ باد میں کمیشنر آفس میں پرچم کشائی اور پیریٹ کا احتمام کیا گیا میاوالی میں بچوں اور نوجوانوں نے دریائے سندھ کے کنارے پودے لگا کر ازادی کا جشن منایا وطن سے محبت کا انوکھا انداز شکرگڑ میں جلیبی فروش نے جلیبیوں کو سبز رنگ میں رنگ دیا بھاولپور وکٹوریا اسپتال میں زیر علاج بچوں کے ساتھ ڈپٹی کمیشنر نے کیک کٹا خانے وال ڈسٹرک جیل میں یوم ازادی پر بزرگ قیدی سے کیک کٹوایا گیا وطن کی محبت سے ترشار بزرگ آبدیدہ نظر آئے حیدر آباد میں طلبہ اور شہریوں نے پودے لگائے چار سدہ والوں نے بارش کے ساتھ جشن منایا بادل برستے رہے مرکزی تقریب بھی جاری رہی نواف شاکند کوٹ لارکانہ اور سانگڑ میں بھی تقریب کا انعقاد ہوا ازاد کشمیر میں مرکزی تقریب ایوان صدر مزفر آباد میں ہوئی وزیر آزم ازاد کشمیر سردار عبدالقیوم خان نیازی نے پرچم کو شائع کی بھمبر میں یوم ازادی شایان شان انداز میں منایا جا رہا ہے عوام کو ایک مرتبہ پھر مہنگائی کا ہائی وولڈ جھٹکہ لگانے کی تیاریاں اوگرہ نے پیٹرولیاں مسنوات دھائی روپے فی لیٹر تک مہنگی کرنے کی سمری حکومت کو بھیجوا دی ہے سولہ گز سے قیمتوں میں اضافے کا حتمی فیصلہ وزیر آزم امران خان کریں گے وحاب کامران کی ریپورٹ عالمی منڈی میں خام تیل بھلے ہی سستہ ہو پاکستان میں پیٹرول اور ڈیزل مہنگے ہی ہوں گے اوگرہ نے اگست کے آخری سولہ دنوں کے لیے پیٹرولیاں مسنوات کی قیمتیں بڑھانے کی سمری پیٹرولیاں ڈیویجن کو ارسال کر دی اوگرہ سمری میں ہائی سپیڈ ڈیزل دو روپے پچاس پیسے جبکہ پیٹرول پچاس پیسے مہنگا کرنے کی تجویز شامل مٹی کا تیل اور لائٹ ڈیزل ایک ایک روپیہ فی لیٹر مہنگا کرنے کی سفارش بھی کر دی گئی وزیارت پیٹرولیاں نے سمری وزیارت خزانہ کو بھیجوا دی حتمی فیصلہ وزیر آزم امران خان کی منظوری کے بعد اور اطلاق پندرہ اور سولہ اگست کے درمیانی شب بارہ بجے سے ہوگا اوگرہ سمری کے مطابق اضافے کی صورت میں پیٹرول کی نئی قیمت ایک سو بیس روپیہ تیس پیسے جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت ایک سو اننیس روپیہ تین پیسے فی لیٹر ہو جائے گی دوسری طرف گزشتہ تیس روز کے دوران عالمی منڈی میں خام تیل سات فیصد سستہ ہوا ہے وحاب کامران سما اسلام آباد وزیر آزم کے معاوین خصوصی شہباز گل کہتے ہیں کہ سارے جاگرداروں نے سیاست میں آ کر شگر میلز بنا لی اور سبسیڈی کے ذریعے لوٹ مار کی حکومت کی کوئی پرواہ نہیں کل جاتی ہے آج جائے لیکن عمران خان کسی مافیا کے آگے نہیں جھکیں گے عمران خان کسان کے ساتھ کھڑا ہے اب یہ ہمیں جس طرح یہ پہلے بدماشی کرتے رہے ہیں یہ دکھائیں ہمیں کہ یہ مل بانک کرتے ہیں ایک دن بھی اگر یہ ایک دن بھی مل بانک کریں گے قانون کے مطابق کروڑوں روپیہ ان کے اوپر جروانہ ہوگا آپ نے دیکھا نہیں عمران خان نے ایک آڈیننس کروایا جب وہ بل پاس ہوا تو بل کی شکل ہی اور تھی آپ کو ان کی طاقت کا اندازہ ہو رہا ہے یہ کہاں کہاں سے یہ طاقت اُبلتی ہے خان کے جسم میں جب تک آخری سانس اللہ نے دی ہے وہ نہ جھکے گا نہ بکے گا نہ ان سے مروب ہوگا ایک منٹ کی پرواہ نہیں ہے خدا کی قسم اس حکومت کی کل جانی ہے آج جائے اصول کے اوپر فیصلہ نہیں ہوگا یہ جو کارٹل سے یہ جو مافیا تھے ان کو ہم نے ہاتھ ڈالا ہے چوالی سرب کا اسی شگر ملوں کو پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ فائن ہوا ہے کس نے کیا ہے عمران خان نے کیا ہے وہ ان سے لڑے گا آخری دم تک نہ کسی اور میں جرت تھی نہ کوئی جرت کر سکتا اور اگر خدا کی قسم کوئی اور کرتا تو یہ اسے کچھا کھا جاتے پاکستان نے داسو حملے سے لا تعلقی کا بھارتی دعویٰ مستلط کر دیا دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارت بے نکاب ہو چکا ہے دہشتگردوں کی مالی معاونت اور منصوبہ بندی کے ناقابل تردید ثبوت دنیا کو فراہم کر چکے ہیں بھارت دہشتگردی بھی کرتا ہے اور مانتا بھی نہیں داسو حملے میں امن دشمن بھارت کی کارستانی سامنے آئی تو مودی سرکار نے حقیقت تسلیم کرنے کے بجائے تردیدی گردان شروع کر دی دفتر خارجہ نے داسو حملے سے لا تعلقی کا بھارتی دعویٰ مزائی کا خیز قرار دے دیا ترجمان زائد عفیز چودری نے کہا بھارت کی طرف سے تردید اور جھوٹھا بیانیاں حقیقت کو بدل نہیں سکتا پاکستان کئی بار راہ کی دہشتگردی کے ناقابل تردید ثبوت دنیا کے سامنے رکھ چکا کلبوشن یادیب بھارتی دہشتگردی کا عام اور واضح ثبوت ہے بھارتی جاسوس کو دوہزار سولہ میں رنگے ہتھوں پکڑا گیا لاہور حملے میں بھی بھارت کا ہاتھ چامل تھا ترجمان نے موڈی حکومت کو دو ٹوک کہہ دیا کہ وہ ریاستی دہشتگردی کو بطور پالیسی اپنانا چھوٹ دی پاکستان علاقائی آمن و سلامتی کو خطرے میں ڈالنے والے ہر طرح کی اتکنڈو کا ڈٹ کر مقابلہ کرتا رہے گا انتہائی افسوس ناق خبر آپ کو دے ٹھٹھا میں قبرستان میں خاتون کی لاش سے بے حرمتی کی گئی ملزمان نے میت کو قبر سے نکالا اور بے حرمتی کر کے فرار ہو گئے بات کریں گے زہر علی سے بتائیے زہر جی بالکل یہ ٹھٹھا کا علاقہ ہے غلام اللہ اس کی قریبی گاؤں ہیں حاجی واریو چانڈیو کی پندرہ سالہ یہ نوجوان لڑکی تھی جسے گوشتہ روز جائے وہ تشویش ناق خالت میں سیلس پتال مکری داخل کیا گیا تھا جہاں وہ جانباک ہو گئی جو اس کے بعد تیرا تاریخ کو تحسین کر دی گئی تھی شاہ عنایت قبرستان میں مگر گوشتہ رات ہی جو ہے معلوم افنات میں جو ہے اس کی لاش نکال کے قریبی کسوں میں جو ہے اسے بے کفن چھوڑ کے اس کے ساتھ مپینہ ذاتی کے کوشش بھی کی گئی ہے جب سوالے سے ہمارے ان کی بھرسہ سے بات بھی سن گئی ہے یہی کہنا تھا کہ یہ بچی جو ہے تقریباً تندرہ سال کی تھی اور ہلکے بخار کے بعد جو ہے اس کا تیر بخار ہو گیا تھا جس کے نتیجے میں جانباک ہو گئی تھی اور اس کے ساتھ جو ہے وہ تقریباً ڈیرڈ کلومیٹر کا جو ہے وہ آدھا کلومیٹر دکھتا جو سال سے آئے کھیت اور قبرستان کے بیچ میں ادھر لاکر کے گنے کے کھیت میں اس کی جو ہے وہ لاچ شورٹی گئی تھی جس کے صبح ایک بچے نے دیکھا جس کے بعد آیا پکی میں جو ہے کراچی کے ساحل پر فسے بحری جہاز کو نکالنے کا مشن آپریشن کے خصوصی مناظر صرف سما پر نیجی کمپنی کے غوطہ خور ٹاگ بوٹ سے بحری جہاز تک رسہ باننے میں کامیاب ہو گئے ہیں بات کر لیتے ہیں سما کے نمائندے سید رزوان عالم سے رزوان بتائیے کس حد تک کامیابی حاصل ہوئی ہے اس آپریشن میں جی دیکھیں آج جو ہے یہ رسہ باننے کا کافی مشکل مرحلہ تھا وہ کمپلیٹ کر لیا تھا اور ایک موقع پر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے آج جہاز دکاننے میں کامیاب ہو جائیں گے لیکن آئیٹ آئیٹ کا وقت تمہیں ایک آپریشن کو موقع کرنا پڑا اور عوام کی بھی بڑی تعداد جو ہے وہ ساحل پر پہنچ گئی تھی جو رسٹوں کے اوپر بھی آگئی جس کی وجہ سے آپریشن میں تاخیر ہوئی ہم آپ کو بتائیں کہ سمانے خصوصی کوریش کی جس آپریشن سائٹ سے سمانے سمارٹی ٹیم نے کافی وقت وہاں پر گزارا خصوصی مناظر بھی ناظرین اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ڈائیورز جو ہے وہ بوٹ کے ذریعے جو ہے رسٹے کو لے کر بیچ سمندر میں گئے اور انہوں نے وہاں پر رسٹے کو نہ صرف جوڑا بلکہ یہ اسٹیل کا رسٹہ ہے اور یہ بہت مضبوط رسٹہ ہوتا ہے ہم نے جب معلومات حاصل کری تو بتایا کہ بڑے بڑے جہازوں کو یہ رسٹہ سکشنے میں کامیہ ہو جاتا ہے یہ ڈالیا گیا ہے اس کے علاوہ آج جہاز جو ہے وہ مزید ایک سو ستر میٹر جو ہے سمندر میں کھیچ لیا گیا ہے ایک اور اینکر جو ہے دس سے آٹھ سے دس چنکہ وہ ڈال کے جہاز کو مزید تھوڑا آگے لے جائے گیا اور اب جہاز پانی کے اوپر تیر رہا ہے کل صبح جو ہے وہ جہاز نکالنے کی تیاریاں کی جائیں گی اور اوپریشن کل بھی متوقع ہے اور ہو سکتا ہے اس اوپریشن کے براہ راست مناظر سما کے ناظرین دیکھ بھی رہے ہیں رضوان عالم تفصیل کے لئے آپ کا شکریہ پاکستان پویلین کی جانب سے دبائی میں جشن آزادی منانے کے منفرد تیاریاں بلند ترین امارت برجل خلیفہ پر قومی پرچم اور لوگو پروجیکٹ کیا جائے گا پاکستان پویلین کے تحت یکم اکتوبر دوہدار اکیس سے اکتیس مارچ دوہدار بائیس تک دبائی ایکسپو دوہدار بیس کا احتمام کیا جا رہا ہے اس سال پاکستان پویلین نے یوم آزادی پر خاص تقریب کا بھی انعقاد کیا ہے برجل خلیفہ پر پاکستان کا پرچم اور پاکستان پویلین کا لوگو پروجیکٹ کیا جائے گا پورے ملک میں یوم آزادی کا جشن ہے اور اس جشن میں بچوں کا جشن دیدنی ہے قومی محبت سے سرشار ان نمہ ستاروں کی کچھ پیغامات آپ کو دکھاتے ہیں میرا دل میری جان پاکستان زندہ باد ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وطن کا نام روشن کریں اور اپنا ہر کام امانداری اور حلمت سے پاکستان ہماری جان پاکستان ہماری پہجان پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد پاکستان جنباد میں تو یہ چاہوں سارے دکھیں آئیے جانے دل سے میں دیکھا پاکستان پاکستان جنباد اور بولٹن کے آخر میں آپ کو بتائیں کہ اپتاباد میں جی ڈی اے اور سما کے زیرے تمام سائیکل ریس کا انقاط کیا گیا خیبر پختون خواہ کے سائیکلس نے میدان مار لیا عاطف قیوم ریپورٹ کریں گے اپتاباد میں آل پاکستان آزادی سائیکلنگ ریس خیبر پختون خواہ کے یوسف خان نے ایک گھنٹہ چوتیس منٹ انتیس سیکنڈ میں تیتیس کلومیٹر کا سفر تیہ کر کے پہلی پوزیشن حاصل کی اور یہ آج کا ایونٹ جو ہے یہ نیچے اپتاباد سینے تھی گلی تک تھا ریس میں ملک بھر سے تیس سے زائد سائیکلس نے حصہ لیا اختتامی تقریب سے خطاب میں صوبائی وزیش آکاز یوسف زائی نے کہا کھیلوں کی سرگرمیوں سے ملک کا مذبت چہرہ دنیا کے سامنے اوجاگر کرنے میں مدد ملتی ہے اور میں تمام سائیکلس بچوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جنہوں نے محنت کی اور ون کیا اور جو رہ گئے ہیں انشاءاللہ محنت کریں گے انہوں نے سبق سیکھا ہوگا کہ اگر ہم زیادہ محنت کرتے تو شاید ہم بھی جیت جاتے تو محنت شرط ہے طلبہ نے ملنی نغموں پر ٹیبلوز پیش کر کے وطن سے محبت کا اظہار کیا عاطف قیوم سما ایپٹاباد